آرمی چیف جنرل سعید آسمونیر نے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو با خوبی جانتے ہیں ہم دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل سعید آسمونیر نے پائیستان ائر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کٹے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہے آئین میں آزادی ارائے پر واضح قیوت کی پامانی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے آرمی چیف نے کہا کہ اس طرح کی دور سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگڑنے کا امکان ہے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یک جہتی کے زامن ہیں توقع کی جاتی ہے کہ آپ کردار، حیمد اور قابلیت کی خوبیوں سے مزاہین زندگی گزاریں گے جنرل آسمونی نے کہا کہ آپ کا طرز عمل نہ صرف آپ کی ذاتی اخلاقیات بلکہ ادارے کے لیے بھی غیر معمولی ہوگا آپ مادر وطن کے دفاع عزو طبقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی در ایک نہ کریں گے آرمی چیف نے کہا کہ اس کے لیے قیادت توقع کرتے ہیں کہ آپ بہترین جذبیں قائم رکھیں گے پیشہ ورانہ محارت اور بہادری کی لازمال روایت کو قائم رکھیں گے آرمی چیف نے کہا کہ مسنوی ذہانت روبوٹیکس فضائی طاقت کے دائرہ کار کو وسط دے رہی ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ سمیت مخصوص ٹکنالوجیز بھی فضائی طاقت کے دائرہ کار کو وسط دے رہی ہیں اور انہیں کہا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے پاک فضائیہ ہمیشہ قائم کی توقعات تر پورا اتری ہیں جنر سید آسیم انی نے کہا پاک فضائیہ نے بے مثال بہادری اور پیش آورانہ محارت کے ساتھ مشکلات میں فضائی حدود کے نگرانی کی اس کی بڑی مثال فیروری 2019 کو ہم سب کے سامنے ہے وہ نے کہا غازہ جنگ اس بات کی تازہ ترین میں سارے کے جنگیں کیا کیا مسائب لاسکتی ہیں غازہ میں بوڑوں خواتین اور بچوں کا اندھا دھنگ قتل ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدل بڑھ رہا ہے مقبود کشمیر پہ بھارت کا ناجائز قبضہ آرمی چیف نے کہا مقبود کشمیر پہ بھارت نے ناجائز قبضہ کا رکھا ہے کشمیر میں بھارتی جاریت پہ دنیا کی خاموشی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا wa good morning for a soldier no player exceeds witnessing commissioning of smartly turned out young cadets radiating immense energies and promise for a very bright future today's display of professionalism and discipline demonstrates that our sons and daughters are ready like always جیلتے ہیں جیلتے ہیں اس کے گھر ہے آپ جانبے ہی ہی ہماری دواروں ، جنگوں ہماری سکرمی کامل ، اور جسگیل ہماری زیادہ اور جوہرامر نحص کی حیاتی آپ جو اتراثر کریتے ہیں کہ لے گھریا ہی جو چیلی ویڈیو سیست کرنے ویڈیویوں خودتا سیدھتا ہے اور آپ کی Pizza کرنے کا پاملہ رکھائیں اور آپ کی طرفتیں اور وہ شخص شخص لگتے ہیں آپ کو پیدا کرنے کے بیانے کے لیے مجھے گا اور ہمیں گے پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے کی ایک رمکت کی تعلیم ہے۔ میں پیدا کریں گے کہا ہم نے مجھے نبی صورتای محمد علی جناہ صورتا ہے جو اس برمین ایک ایک ایڈمی پر 13 ایپری 1948 ایڈا اسے کے ساتھ ایڈا ہے اسے یقینی کی مفتاکتی اور مصورتی پاکستان اے فورس۔ The Qayt said and I quote A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor Pakistan must build up its own air force as quickly as possible It must be an efficient air force second to none Unquote Dear graduating cadets On every account Pakistan air force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds with unmatched willer and professionalism it has always maintained highest standards of training and morale and is now gradually advancing towards self-reliance and indigenization the professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival and profoundly in February 2019 in a short but seminal عزوزیت کیا نگیشتی ہے کیا ہر اگرانی کیا ہمارا ہے ہم ہم نمیس کی ضرورتی کا دیکھنے کیا ہمیں نمیسی طور پر جانتی ہے اور نمیسی طور پر بیوپ شارتی ہے ایک بھائی دیکھنے کیا کہ پاکستان آر اپنی زیادہ رکھنی کی ضرورت مجھے کچھ ورکی بیرسیت کی ضرورتی بلندہ اور سوچین پر آر اے میں بھی رہا ہے Ladies and gentlemen The respect for international norms and laws is eroding fast Gaza war is the latest reminder of what might can bring about The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly Women and children portends That we live in a world where violence is on the rise Regardless of what our adversary says Another region where forces violently trampling over human rights And muscling voices for self-determination Is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir The silence of the world over Kashmir is deafening But we will continue to extend moral, political and diplomatic support To the people of Kashmir Till the day they are empowered to excise their right of self-determination Today our nation confronts multi-dimensional threats In the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment Despicable propaganda amplified by social media And false narratives being spread by misguided elements of the society I would specially urge you Not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect and politically motivated propaganda As leader of the future You should develop a critical mind to navigate through blurring lines Between reality, perceptions and patent falsehood Always remember Right is might And not that might is right Fight and never cover Before coercion, blackmail or terror Dear cadets Constitution of the Islamic Republic of Pakistan White Article 19 Has unambiguously drawn the limits To the freedom of expression and speech Which must not be misconstrued As freedom of expression of venom against others Hence those who blatantly trample the same very constitution On daily basis In one way or the other Cannot and should not Issue sermons to others for its adherence We know our constitutional limits very well And expect from others to also know them well Dear mentors, guardians and cadets I commend you on this day Particularly the cadets Who have put up an immaculate display I pray and hope That you would uphold the glorious conditions of self-sacrifice Supreme confidence And professional excellence That have been the hallmark of Pakistan Air Force Amongst you I see the aces of tomorrow Who would be our pride And our wings of hope Be the likes of Rashid Minhas Sarfraz Rafiki And Imam Alam And those who have rendered their services and lives Toward preserving the prestige of our beloved country Stay committed to the responsibility being assigned to you And be loyal to the state of Pakistan Always under all circumstances If Allah helps you No one can overcome you May Allah Almighty grant you the well And the skill to defy gravity And leap towards greatness Ameen Pakistan Air Force Zindabad Pakistan Pindabad